اسلام علیکم بیئرز کیسے ہیں آپ سب؟ ام شور کہ آپ سب بھی کچھ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پیور ریسٹورنٹ سٹائل شنواری مٹن کڑھائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ مزدار اور سپیشل ریسپی ہے اکثر کورمے کو کڑھائی کہہ دیتے ہیں کڑھائی اور کورمے میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اور کڑھائی ٹوٹلی ڈرائی ہوتی ہے ہماری جو آج کی ریسپی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور یونیک ہے تو آپ اینڈ کو مس مت کیجے گا تو چلیں ہائیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسمی لارم آنی رہیم فرسٹ اف آل یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں ہم نے ون کے جی مٹن لیے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیے اور ہم نے چھ سے سار پرمیٹوز لیے ان کو بھی واش کر لیے اور ہم نے سکس سے سیون ہم نے گرین چلیز لیے اب ہم اپنے نیکس پروسس کی طرف آتے ہیں ہم نے ہاف کپ آئیل لیا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہمارا آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر گارلی پیسٹ ایڈ کرتی ہے اس کو ہلا لیں گے اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے روسٹ کر لیں گے پیو سیکنڈز ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے اندر اپنا مٹن آئٹ کر دیا ہے سارا مٹن آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک مٹن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کا وائٹ کلر ہو جائے گا مٹن کا کلر چینج ہو چکے اب ہم اس کے اندر بلیک کارڈموم بڑی لائچی دو ایڈ کر دیں گے ویسے تو بلیک کارڈموم شنواری مٹن کٹھائی میں ایڈ نہیں ہوتی بٹ کو مٹن کی سمیل کو ریموف کرنے کے لیے ہم نے اس کو سمیٹ کیے اب ہم اس کے اندر ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے ہم نے سکس ٹو سیون ٹومیٹوز لیے تھے ان کو درمیان سے کٹ کر لیا تھا اور ابھی ہم نے ان کے چھلکوں کو ریموف نہیں کیا ہم بعد میں ان کے چھلکے ریموف کر لیں گے ہم نے ٹومیٹوز کا چھلکہ اس لیے بھی ریموف نہیں کیا کیونکہ شنواری مٹن کٹھائی میں ٹومیٹوز کو ایسی ہم دم دیتے ہیں اور دم والا فلیور آتا ہے آپ ایسے تو پیش بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ فلیور نہیں آئے گا اب ہم اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے کو کر لیں گے تاکہ ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ ہو جائیں پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ لگ رہے ہیں اب ہم ان کا چھلکہ ریموف کر لیں گے ٹومیٹوز کو دم دینے سے ہماری شنواری مٹن کٹھائی کا اوریجنل اور اتھنٹنگ ٹیسٹ آئے گا اور اس کا سپیشل ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ان کے ہم اچھی طرح سے چھلکوں کو ریموف کر لیں گے اور جب ہمارے ٹومیٹوز سوفٹ ہوں گے تو یہ آرام سے میش ہو جائیں گے ادروائز یہ میش نہیں ہوں گے ہم نے ٹومیٹوز کی چھلکوں کو ریموف کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر سالٹ ون ٹی سپون ایٹ کر دیں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ٹو سپائسیز ایڈ ہوتی ہیں اور جو دوسرا سپائس ہے وہ بات میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سائٹ کرنا ہے اور اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک اس کا یہ جو پانی ہے یہ ڈرائنی ہو جاتا بہت ہی کم انگریڈینٹس ہے ہماری شنواری مٹن کڑھائی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایزی اور سپیشل ایسپی ہے اب ہم اس کے اندر گرین چلیز تین سے چار ایٹ کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گرین چلیز ایٹ کرنے سے بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ اور لکھ بھی اچھی آئے گی اب ہم نے اس کے اندر ون گلاس واتر ایٹ کر دی ہے تاکہ ہمارا مٹن ٹوٹلی کوک ہو جائے اب ہم اسے تھرٹی تو تھرٹی فائیب منٹ کے لیے ڈھک دیں گے آپ اسے پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے فلیم لوڈ ٹو میڈیم رکھنی ہے تھرٹی تو تھرٹی فائیب منٹ اور چکے ہیں اور اب اس کا پانی ڈرائے ہونے رہتا ہے اور اب ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اور بلکل مولائم ہو گیا ہے ہم نے اپنا لاس پائیس بلک پپر ون ٹیس کونے اٹھ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اور سالٹ اور بلک پپر کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی سپائسیز ایڈ نہیں ہوں گی اور انیان تو بلکل بھی ایڈ نہیں ہوگا اب ہم اس کے اندر ہاف کپ یوگرٹ ایڈ کر دیں گے ویسے تو یہ آپشنل ہے اور اس کو مکس کر لیں گے ہم نے اس کے اندر دو سے تین خرین چلی سیٹ کر دی ہیں اور اس کو مکس بھی کر دی ہے اور اس کی ہم تک تک بنائی کریں گے جب تک یہ پانی درائی نہیں ہو جاتا گرانیشنگ کے لیے ہم نے اس کی اوپر جنجر ایڈ کر دی ہے اور کورینڈر بھی ایڈ کر دی ہے اس سے اچھی لکھائے گی اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہمارا تکیبین وارٹر ڈرائی ہو چکے اب ہم اسے سرونگ کے لیے ڈش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ مزہدار لگ رہی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ اور ایزی میتھڈ سے یہ بن کے کیار ہو چکی ہے آپ میرے میتھڈ سے شنواری مٹن کر ہائی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اسے روٹی نان اور رائز کے ساتھ انجوائے کیجئے گا سو یہ ہے ہماری شنواری مٹن کر ہائی کی فائنل لوگ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہیں اور آپ اس اسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ مزہدار اور امیزنگ ریسپی ہے ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیمزی میمبر میں اس کو ضرور شیئے کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولئے گا اپنا بہت صدق خیال رکھے گا مجھے پیندوں میں یاد رکھے گا تینکس پر واشنگ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ